بی بی سی کی لائیو نشریات میں خوش آمدید میں ہوں ساہر بلوچ اور آج جو ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے فی ٹی ایف اور پاکستان تھوڑی سی میں آپ کو اس پہ اپ ڈیٹ دے دوں اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہی فی ٹی ایف کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر مارکس پلیئر نے یہ واضح کیا ہے یہ بات سامنے لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کو مزید گری لسٹ میں رکھا جائے گا تھوڑا سا یہ میں بتا دوں کہ فائنینشل ایکشن ٹاسٹ فورس جو کے خطے میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاملت کے حوالے سے جائزہ کرتا رہتا ہے اس ادارے نے پاکستان کو جو ہے گری لسٹ میں رکھا ہوا تھا اور اسی دوران تین دن سے اکیس اکتوبر سے آج تئیس اکتوبر تک ایک جائزہ اجلاس اسی حوالے سے چل رہا تھا ابھی اس کا اختتام ہو چکا ہے اور فیصلہ آ چکا ہے کہ پاکستان مزید گری لسٹ میں رہے گا ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ستائیس جو سفارشات تھیں فی ٹی ایف کی اس میں سے اکیس کو پورا کر لیا ہے اور اب صرف چھے سفارشات رہ چکی ہیں تو یہ سفارشات کیا ہیں اس حوالے سے آج میرے ساتھ موجود ہیں حارون شریف صاحب جو کہ اس سے پہلے سابق چیئرمن رہ چکے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے حارون صاحب بہت بہت خوش آمدید thank you so much ہمیں جوائن کرنے کے لیے بس ابھی اسی سے شروع کرتے ہیں جو آج فیصلہ آیا ہے فی ٹی ایف کی طرف سے تو یہ جو چھے سفارشات کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان کو فروری دو ہزار اکیس تک کا وقت دیا گیا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے تو وہ سفارشات کیا ہیں اگر اس پہ ہم تھوڑی بات کریں جی آج کی جو پریس کانفرنس تھی جیسے آپ نے نوٹس کیا ہوگا انہوں نے ریکنائز کیا کہ پاکستان نے پروگریس شو کی ہے لیکن ابھی بھی کچھ ایشوز رہ گئے ہیں یہ جو چھے سفارشات جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ایک ریمیننگ ایجنڈا ہے اس میں لارجلی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ ہماری انفوسمنٹ کی کیپیبیلٹی کہ ہم نے قانون تو بنا دی ہے منی لانڈرنگ کے خلاف اور ٹیررس فنینسنگ کے خلاف لیکن ان کو انفورس کرنے کے لیے ایک پورا انفرسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے آپ کو عدالت چاہیے آپ کو پروسیکوشن کا سسٹم چاہیے فنینچل کرائیم انفیسٹگیشن کی کیپیبیلٹی چاہیے تو وہاں پر ابھی پاکستان کو وقت لگے گا تو وہ ہم کمپلائے نہیں کر پائے اس کے علاوہ جو ہمارے ایک دو تین ایشوز گلوبلی چل رہے ہیں انڈر دی یو این جو کچھ ادارے بلیک لسٹ ہوئے ہوئے ہیں ہمارے انجیوز اور جو ٹیرریس فنینسنگ سے لنکڈ ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں ان کو وہ ابھی تک وہ چیک کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے یا نہیں کیا ہے ان کے اداروں کے اکاؤنٹس بین کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں تو یہ مینلی یہ جو چھے چیزیں ہیں یہ انفورسمنٹ کیپیبیلٹی سے لنکڈ ہیں بالکل اور اس سے پہلے بھی جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا جب یہ پلینری میٹنگ کا اجلاس جب جاری تھا تو اس دوران یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ سعودی عرب نے جو ہے پاکستان کے خلاف ووٹ کیا ہے جس پر جو ہے پاکستان کے دفترین خارجہ نے فوراں سے اس کی تردید بھی کی اور یہ کہا کہ ووٹ کا تو ابھی ووٹنگ شروع بھی نہیں ہوئی ہے تو اس طرح کی خبریں بھی آتی رہی ہیں حارون صاحب ایک چیز جو ابھی دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہت سے ماہرین اس طرف بھی جو ہے بات کو لے کر جا رہے ہیں کہ جو یہ فی ٹی ایف کا سارا معاملہ ہے یہ کافی ٹیکنیکل وہ ہے مرحلہ ہے جس کو اب بہت زیادہ پولیٹسائز کیا جا رہا ہے تو اس سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا مطلب ہے کہ یہ بہت پولیٹسائز ہو گیا ہے جی یہ ایک بہت اہم سوال ہے دیکھئے یہ جو ایک سارا پروسس ہے یہ جب سے شروع ہوئے اس کا آؤٹکم ہمیں یہ چاہیے کہ جو ممالک جن کی صلاحیت کم ہے جہاں قوانین نہیں ہیں انیسیٹ فینینسیم کو روپنے کے ان کی صلاحیت امپروو ہو پاکستان کے کیس میں ہوا یہ ہے کہ اس کو سیاسی رنگ دے دیا گیا ہے اور لابنگ شروع ہو گئی ہے اور زیادہ تر یہ ایک ڈپلومیٹک لابنگ کا ایشو بن گیا ہے یا پوائنٹ سکورنگ کا ایشو بن گیا ہے اگر آپ میڈیا ہائپ دیکھئے خاص طور پر ہندوستان پاکستان کے درمیان اور یہ اب ایک ٹیسٹ کیس بن گیا ہے کہ پاکستان کے دوست و مالک ہمارے لیے کیا ووٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں یہ ایک انفورچنیٹ بات ہے جیسے سعودی عرب کی جو فیک نیوز چل رہی تھی اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب ایشیا پیسیفک گروپ کی مین ممبرشپ کے اندر شامل ہی نہیں ہے لیکن وہ خبر اڑا دی گئی اور اس کے بعد اس کے اوپر تفسریں شروع ہو گئے سو میرا اس میں جو ایک سیریس نکتہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور پاکستان کے لیے یہ بگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی رادر دین ڈو مور کے اوپر پش کرنے کو پاکستان کو پریس کرنے کے بجائے اس کو ایک بیلسٹ اپروچ لے اور پاکستان کو ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرے کہ یہ کیسے کام کرنا ہے تاکہ آپ کو ایک جوائنٹ ایجنڈا بنا کے آپ آؤٹکم کو اچیو کر سکے سیمیلرلی یہ جو خطے میں ہمارے تعلقات کی انٹینسٹی ہے ہمارے ایسٹرن نیبر کے ساتھ اس کو تھوڑا سا نیچے لانے کی ضرورت ہے اگر آپ صبح سے اخبار پڑھیں تو توٹل انڈیا کے اخبار سب ہینڈ لائنز لگا رہے تھے کہ جی بس اب بلیک لسٹ میں چلا گیا حالانکہ بلیک لسٹ میں جانے کا کوئی چانس تھا ہی نہیں کنٹری جس نے پانچ سے لے کر اب اکیس کمپلائنٹ یو نو کر دی ہیں ریکمینڈیشن تو میں کہنا اس پہ یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اپنے فائدے میں ہے کہ ایف ای ٹی ایف ہماری ترجی بنے کیونکہ جتنی جلدی ہم اس کو کمپلائے کریں گے دنیا کے اندر ہم انویسٹرز کو بھی اٹریکٹ کر سکیں گے ہمارا ایمیج بھی بہتر ہوگا انفورچنیٹلی یہ سیاسی رنگ دینے کی وجہ سے یہ کام تھوڑا دھب گیا ہے اور یہ زیادہ تر ایک کمپیٹیشن بگ گیا ہے کہ ہم نے اس کو ڈیپلومیٹک وٹری ڈیکلیئر کرنا ہے بلکل اور سر اسی دوران اگر یہ بھی ہم یہاں پر واضح کر دیں کہ اس دوران پاکستان نے پندرہ اس طرح کے معاملات تھے جن پر قانون سازی بھی کی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے جس پر دہشتگردوں کی جو مالی معونت ہے اس پر بھی اور منی لانڈرنگ پر بھی تو اس کو بھی آج جو پریس کانفرنس تھی ڈاکٹر مارکس پلیئر کی طرف سے اس میں بھی جو ہے کافی ہائلائٹ کیا گیا لیکن بات ابھی پھر بھی وہی ہے کہ پاکستان ابھی پوری طرح سے باہر نہیں نکلا ہے ابھی بھی مطلب ٹھیک ہے گری لسٹ میں ہی ہے اور گری لسٹ میں رہنے کے کیا implications ہیں اس وقت پاکستان آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو تین ماہ کا تین ماہ کا جو دورانیاں دیا گیا ہے اکتوبر سے لے کے فروری تک تو اس دورانی میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چھے سفارشات ہیں یہ پوری ہو جائیں گی جی دیکھئے یہ جو جب آپ گری لسٹ پہ رہتے ہیں تو اس کی پہلی implication تو یہ ہے کہ ایک element of uncertainty رہتا ہے تو کوئی بھی بڑا ادارہ یا کوئی بھی investor آپ سے long term partnership کرنے سے پہلے سوچے گا کہ ابھی تک تو یہ لوگ uncertain area میں گری کا مطلب ہی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو میرا hope تھی کہ پاکستان نے کیونکہ progress دکھائی ہے تو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ ہمیں جو enhanced monitoring ہے یا جس کو کہتے ہیں کہ closely ہمیں watch کیا جا رہا ہے اس سے نکال کر اگر وہ regular monitoring میں لے جاتے اور ایک اپنا site mission بھیج دیتے جو جو actual step ہے کسی بھی ملک کو graylist سے نکالنے کا informal میرے پاس خبر یہ ہے کہ ایک دو important members نے یہ suggest bkya meeting میں کہ جی آپ پاکستان میں site mission بھیجیے تاکہ آپ کو ground پہ reality پتا چلے کہ perceptions کیا ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے لیکن اس کو انہوں نے فروری تک جو ہے ملتوی کر دیا ہے تو اب پاکستان کو اگلے چار ماہ میں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اگر سب چھے نہیں تو کم از کم تین چار important چیزیں comply کرے اور اس کے بعد کوشش کرے کہ ان کا یہاں mission آ کے on site inspection کر کے اپنا فیصلہ دینے کی position میں آ جائے دوسری implication اس کی یہ ہے کہ جو یہ عالمی ادارے ہیں ہماری dependence جو ہے وہ multilateral system پہ بڑی high ہے world bank پر Asian development bank پر آئی ایم ایف پر یہ ادارے جو ہیں جب ہمیں review کرتے ہیں تو وہ اپنی conditions کے اندر اب FATF کی proceedings کو بھی consider کرتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے یہ development کے اداروں کو یہ مناسب نہیں ہے ان کو چاہیے کہ اپنی جو شرائط ہیں ان کو economy اور development سے لنک رکھیں کیونکہ اس سے جو ایک image بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ جیسے ایک global community کا ایک club ہے جو کسی بھی ملک کو corner کرنے کے لیے اس طرح کی شرائط کو استعمال کرتے ہیں یہ multilateral system کی sanctity کے لیے اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ ان کی neutrality نظر آنی چاہیے بالکل سر آپ نے اس میں بیچ میں ایک بات کی آپ نے کہا کہ جو technical help ہے پاکستان کو وہ provide کی جائے تو سر technical help سے آپ کی کیا مراد ہے دیکھئے جیسے آج دو ممالک انہوں نے grey list سے نکالے آئس لینڈ کو اور غالباً منگولیا کو جو technical help یہ ہے کہ آپ جو ممالک نکلے ہیں آپ ان کی examples لائیں ایک دو اچھے experts بھیجے کہ جو ہماری پاکستان کی اگر enforcement کی capability کو آج کل تیز کرنا ہے تو آج کل technology کا زمانہ ہے کہ کیسے technology کا استعمال ہو سکتا ہے قوانین کو speed up کیسے کیا جا سکتا ہے وہاں پر ہماری جو حکومت کی bureaucracy ہے اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کی صلاحیت بہت گر چکی ہے بہت سے وجہات سے آج کل covid کی وجہ سے توجہ تقریباً ساری اس طرف چلی گئی ہے تو یہ میرا اس لیے جو ہمارے even خطے کے ممالک ہیں اور جو فی ٹی ایف کے members ہیں ان کو چاہیے کہ ہمیں tactical support دیں کہ یہ کیسے کرنا ہے بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ آپ کیجئے اور ہم آکے آپ کو watch کریں گے سو یہ ایک اچھی approach ہوگی جس سے پاکستان کو positive signal جائے گی بلکل اور سر یہ جو فی ٹی ایف کی اگر ہم grey list کیا اس میں جو شمولیت ہوئی ہے فہرست میں اس کی اگر بات کریں تو پاکستان کے پاس اس وقت کیا options ہیں مطلب immediate options کیا ہیں اور کتنا جلدی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہو سکے گی کیا پاکستان کے لیے grey list میں رہنا ایک طرح سے کیا خطرناک ہے کیا اس کے جو ہے مطلب جو غلط منفی جو اس کے نتائج ہیں وہ کیا نکل سکتے ہیں دیکھئے اس کے دو پہلو ہیں ایک تو سیاسی طور پر جب آپ نے majority of جو recommendations تھیں آپ نے meet کر لی تو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان تھوڑا سا relax ہو جائے کہ اب black list میں جانے کا chance تو کم ہو گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو ایک سیاسی طور پر فائدہ ہے اگر وہ فیبری میں site mission لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو ایک سیاسی اور diplomatic victory declare کر کے وہ اپنا ایک popular status کی طرف چاہ سکتے ہیں تو یہ جو دوسری بات میں زیادہ وزن ہے کیونکہ اس کی ایک وہ ان کے لیے سیاسی اہمیت زیادہ ہے تیسرا یہ ہے کہ ہماری کسی بھی حکومت کے لیے کیونکہ ہم کرزے لیتے ہیں باہر سے بہت زیادہ اور international اداروں سے تو ہمیں ان کو compliance progress دکھانی ہماری compulsion ہے لیکن میں بار بار جو چیز کو emphasize کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ لگ یہ رہا ہے کہ ہم کچھ اداروں کو please کرنے کے لیے یا ان کو access رکھنے کے لیے کر رہے ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ یہ actually پاکستان کی need ہے کہ ہم ان چیزوں کو کریں ان کو speed up کریں کیونکہ پاکستان نے اگر grow کرنا ہے تو ہمیں international لوگوں کو یہاں لانا ہے ہمیں investment کو attract کرنا ہے اور اس کے لیے اس طرح کے irritant سے نکلنا چاہیے اور دنیا کو نظر آنا چاہیے کہ یہ progressive ملک ہے جو clean economic diplomacy پہ believe کرتا ہے یہ ایک transition کے لیے حکومت کو نا صرف صلاحیت پیدا کرنی ہے بلکہ communication کی strategy کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس کو own کریں ابھی جو frictions ہیں ہماری internal politics کی اگر آپ دیکھئے کچھ دن پہلے opposition اور حکومت کے درمیان ان قوانین کو پاس کرنے پر بہت tension چل رہی تھی اور بیان بازیاں ہو رہی تھی اس کے لیے جو ہماری یہ جو اس وقت capability ہے consensus build کرنے کی حکومت کی وہ خاصی حد تک erode ہو چکی ہے اور یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ تو unified agenda ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ہے بلکل اور ایک چیز ہے جو اس میں ایک ترجمان نے بھی واضح کی تھی وہ یہ تھی financial monitoring unit کی ترجمان نے کہ جو grey list ہے اس سے نکلنا بھی ایک مرحلہ ایک process ہے اور یہ اتنا جلدی نہیں ہو سکتا جیسے ابھی جو آنے والا اجلاس بھی ہوگا فروری میں most probably تو اس میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جاتے ساتھ ہی پاکستان کو نکال دیا جائے گا جیسے آپ نے خود ابھی واضح کیا کہ بہت سی ایسی سفارشات ہوں گی جو پوری ہو جائیں گی اور ایک آدھ رہ بھی جائیں گی تو اس میں بھی ایک یہ جو طویل مرحلہ ہے اس کے حوالے سے بھی اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ ظاہر ہے کہ وہ recommendations دیتے ہیں جیسے آئس لینڈ کی ہم نے مثال ابھی دیکھی کہ ان کو grey list سے remove کر کے regular monitoring میں لایا گیا ہے تو یعنی یہ بھی ایک لمبا process ہے یہ اتنا immediately اس کا result نہیں نکلے گا جی بالکل نہیں نکلے گا یہ step by step ہے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمیں پہلے تو compliance assure کرنی ہے اس کے بعد مقررہ vote لینے ہے کہ ہمارے site mission آکے اس کو verify کر سکے جب وہ ہو جائے گا تو اس سے اگلی plenary کے اندر چانس ہے کہ پاکستان اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا میرے حساب سے یہ معاملہ اگلے جون تک جائے گا unless کہ covid کی وجہ سے اس میں delays آ جائیں پاکستان کو بالکل vigilant رہنے کی ضرورت ہے لیکن جو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آج کی press conference کے بعد جو ایک political hype خطے میں بنی ہوئی ہے وہ خاصی حد تک کم ہونی شروع ہو جائے گی because اب نظر آ رہا ہے لوگوں کو کہ blacklist میں جانا تو مشکل دیکھ رہا ہے کیونکہ جو hype تھی خاص طور پہ ہندوستان کی طرف سے وہ تو یہ تھی کہ ان کو blacklist میں ڈالا جائے تو اگر وہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر جنللسٹوں کے پاس selling point کم ہو جائے گا پاکستان میں مجھے یہ چاہیے کہ سیاستدانوں کو responsible statement دینی چاہیے realistically بجائے اس کے اعلان کر دیں کہ اگلی میٹنگ میں ہم graylist سے نکل جائیں یہ جو messaging ہے جب آپ لوگوں کو اعتماد میں لیتے ہیں تو وہ evidence پہ base ہونی چاہیے نہ کہ political populist rhetoric بلکل اور یہاں پہ بس میں end میں ایک یہ چیز بولنا چاہوں گی جہاں پہ آپ نے انڈیا کی بات کی تو انڈیا کا اس لیے doubt بھی رہا ہے پاکستان کے حوالے سے کیونکہ اس سے پہلے بھی جب جماعت الدعوی کے حافظ سعید کو arrest کیا گیا تھا دوہزار آٹھ میں اور پھر نو میں تو اتنی خاموشی کے ساتھ پھر ان کی رہائی کے حوالے سے بھی خبریں آنا شروع ہو گئی تھی تو اس وجہ سے بھی ایک distrust ہے جو کہ خطے میں پایا جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم یہاں پہ اپنا discussion end کرتے ہیں اور اس حوالے سے کیونکہ مزید جو ہم بات کر سکتے ہیں وہ تو ظاہرہ آنے والے دنوں میں اب دیکھی جائے گی کہ اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے اور پاکستان کے جہاں تک وفا کی حکومت ہے تو ان کی طرف سے تو فیلحال ایک sigh of relief تو انہوں نے لیا ہے کہ FETF کی grey list میں ہے لیکن ابھی بھی بہت کام کرنا اس پہ باقی ہے thank you so much حارون شریف صاحب ہمیں join کرنے کے لیے انشاءاللہ پھر ہم ناظرین آپ کے لیے ایک اور topic لے کے اور zoom live میں پھر حاضر ہوں گے بہت شکریہ بہت شکریہ thank you thank you